اسلام علیکم فرینٹس میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علیہ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل مہتاب ورٹس تو دوستو امید کرتا ہوں تمام دوستی کھوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اور اپنے پیانوں کے ساتھ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچ سکے دوستو آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے نیچے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور میں تمام کومنٹس کے جواب بھی دیتا ہوں تو دوستو چلیے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بلدائے ٹائم ویسٹ کیے آج کی ایک انفرمیٹیو ویڈیو تو دوستو آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ انفرمیٹیو بات ہے اور میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پرندے آپ نے ان کو کیسا انوارمنٹ دینا ہے کیسا ماحول دینا ہے اور کس طرح کھولنا ہے اور کس ٹائم کھولنا ہے اگر کھولنا ہے تو آپ نے اس کو وہاں پر پرندوں کو کیا ماحول دینا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے اپنے پرندوں کو پروائیڈ کرنی ہے تو دوستو سب سے پہلی چیز ہے آپ نے کس ٹائم کھولنا ہے دوستو صبح کے ٹائم اگر آپ اپنے پرندے کو کھولتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ہے ایگنگ کے ٹائم اگر آپ اپنے پرندے کو کھولتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ہے مگر دوپہر کے ٹائم آپ نے اپنے پرندے کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اور اگر شام کی بات کی نیج نہیں جانے دینا چاپنے اپنے پرندے کو لیچ کے اندر ہی محفوظ رکھنا ہے کیونکہ دوپہر کا ٹائم اکثر ہوگا گرمی کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ دوپہر کے ٹائم پر پرندے کو کھولیں گے تو وہ سائے کی طرف بھاگے گا یہ امسال تو ملعب ایک ٹیزم کا ڈسٹرپ رہے گا تو اگر پرندے کو آپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے پرندے کو آزادی دینے کا گمانے پہرانے کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے صبح کا اور ایوننگ کا اچھا میتا بھائی یہ تو آپ نے لکھا دیا صبح کا اور ایوننگ کا صبح کس ٹائم کھول سکتے ہیں ان کے لیے بیسٹ رہے گا اور ایوننگ میں کس ٹائم کھول سکتے ہیں ان کے لیے بیسٹ رہے گا دوستو اگر آپ صبح میں پرندے کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک تقریف یہ کرنے ہوگی کہ آپ نے سات بجے سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے کے درمیان کیونکہ نو بجے سورج جو ہے وہ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے تو وہی دوپہر والی بات بنتی جاتی ہے تو آپ نے صبح ساتھ سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے کے درمیان کھولنا ہے اور آگے چلے ایوننگ کی اگر بات کریں تو آپ نے پرندے کو چار بجے سے لے کر چھ بجے کے درمیان کھولنا ہے انہیں چیزوں کا آپ نے خیال بہت چیزی جاتا رکھنا ہے مگر دوپہر میں آپ نے اپنے پرندے کو بالکل بھی نہیں چھیر نہ ہوتا تو دوستو انہیں ٹائم میں آپ ان کو کھول سکتے ہیں شام کا ٹائم میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا صبح کا ٹائم میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اور دوپہر کا ٹائم آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ دوپہر کو آپ نے اپنے پرندے کو بالکل بھی نہیں چھیرنا دوپہر کے ٹائم پہ آپ کوشش کیجئے اپنے پرندے کے اوپر کپڑا دے کر رکھا کریں اگر گھر کا ماحول تھنڈا ہے تو آپ اسے غیر کپڑا اتار کے آپ اسے وہاں پہ رکھا کریں جہاں پہ لوگوں کی عام طرف زیادہ ہو دوستو سب تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ مانوس رہے تو دوستو اب چلتے ہیں کہ تیتر کو کھولنے کا ٹائم پتہ لگیا اب چلتے ہیں کہ تیتر کو کھولتے وقت کن کن چیزوں کو تیتروں کے سامنے پیش کیا جائے دوستو سب سے پہلے جب آپ تیتر کھولتے ہیں آپ کے پاس تیتر مستی کرتا ہے آپ یہ جنوٹ کیجئے جب بھی آپ سب سے پہلے تیتر کھولتے ہیں وہ آپ نے سا مستی کرتا ہے وہ اڑتا ہے جیسے ہی آپ پنجرے سے نکالتے ہیں پہلے وہ پرواز کرتا ہے وہ ایک دو جمپ لگاتا ہے کوشش کرتا ہے اس کے بعد جاگے وہ سیٹ ہوتا ہے آپ پہلے کوشش کیجئے آپ اسے جب کیج سے باہر نکالتے ہیں تو جب آپ شام کے ٹائم پہ باہر نکالتے ہیں تو تین گھنٹے پہلے سے آپ نے پنجرے کے اندر دانہ پانی کچھ بھی نہیں رکھنا جیسے ہی پنجرے سے اسے شام کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ آپ نے کھولنے آلے ٹائم پہ جب آپ کھولیں گے تو آپ یہ جب پھڑکیاں مال کی انجوائے کر کے جب رکھنے دو سب سے پہلے آپ نے اسے دانہ پیش کرنا ہے میں آپ یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے جو آپ کی تیتر کی فیوریٹ چیز ہے سب سے زیادہ وہ آپ کھولتے تو اس ٹائم آپ اسے دیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ شام کے ٹائم پہ اسے کھولیں گا اور جب آپ اسے کھولیں گے اگر اس میں تھوڑا بہت بھی مستی ہوگی یا اڑنے کی تینشن ہوگی آپ دوستوں کو ہوتا ہے ایک سر دوستوں کو یا میرا پرندہ کہیں اڑنا جائے جس کی جیسی پرندے کی حرکات ہیں حرکات دیکھ کر بھی خوف لگتا ہے تو آپ اگر اسے سپیشل فیڈ کھلائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے جو اینا دغابادی کی کوشش نہیں کرے گا یا کہیں نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا مستی میں کیونکہ پرندہ اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے تو اگر آپ اسے اپنی پسند کی فیڈ دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس لالچ میں آپ پر اچھے طریقے سے رکا رہے ہیں یہ چیز میں آپ کو پرسنل ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ چیز بھی کیا گئے اس کے بعد آپ نے جو ہے اسے چھوڑ دینا ہے اور اچھے طریقے سبا کے ٹائم آپ نے بلکل ہی خوشک مٹی اس پرندے کو پروائیڈ کرنی ہے بلکل خوشک مٹی میں یہ جب نہائے گا صبح کے ٹائم پر تو اس کی جو رات کی تھکاوت ہوگی وہ صبح میں ٹوٹ جائے گی اور جو شام کو آپ مٹی دیں گے وہ آپ جو مٹی میں شام کو لگا چار بجے مٹی دیتے ہیں اگر آپ پانچ ساڑھے پانچ بجے کھولتے ہیں تو پھر آپ نے خوشک مٹی دینی ہے اگر آپ چار بجے کھولتے ہیں تو آپ جو ہے اسے جو ہے گیلی مٹی دے سکتے ہیں گیلی کرنے کا ٹائم کیا ہے گیلی مٹی کو گیلا کرنے کا ٹائم ہے آپ دوپیر بارہ ایک بجے جو ہے اس مٹی کو ہلکا ہلکا پانی لگا دیں شام کے ٹائم پہ جب وہ نہ آئے اس میں آکے نہ آئیں گے اس میں آکے انجوائے کریں گے مٹی میں تو وہ ان کے لیے بیسٹ رہے گی اور دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ آپ اپنے پرندے کو چھوڑتے ہیں کوشش کیجئے کسی درد کے سائے میں پرندے کو چھوڑا کریں جہاں پہ آپ کے پرندے کو آسمان نظر نہ آئے گھر میں بھی اگر آپ چھوڑتے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کسی ایسی جگہ پہ آپ اسے مٹی دیں جہاں پہ کچھ اوپر جو ہے اس کے سائے کر کے آپ نیچے جو ہے اسے انجوائے کروائیں مٹی میں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک سب دوستوں سے سوال آتے ہیں جی بیتا بھائی ہمارے پچک سے ہوا ہم سے درتے وہ آپ سے نہیں درتے وہ درتے ہیں کہ کوئی چیز اڑ کے نہ آئے اور ہمیں لے نہ جائے کواہ چیڑیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی یہ بلکل در جاتے ہیں کبھی کواہر تو اگر مٹی دیں گے تو چھوٹے چکس جو ہوتے ہیں وہ در جاتے ہیں جو پٹھے ہوتے وہ بھی در جاتے ہیں تو آپ نے درمیان خیال رکھنے اوپر سے آسمان ڈھکا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ انہیں جھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں پورا گراؤنڈ ڈھکا نہیں ہونا چاہیے خاص طور پہ وہ جگہ جہاں پہ آپ انہیں مٹی دیتے ہیں وہ جگہ ڈھکیوی ہونی چاہیے اوپر سے صرف اوپر اس کی جو چھتے ہیں وہ کسی نے کسی جگہار سے آپ کر دیں آپ کے لئے بیسٹ رہے گا یہ ریکمینگڈیشن سے ملی کھولنا نہیں کھولنا اور آپ کو ان چیز بتا دو اگر آپ کے بعد درخت نہیں ہے تو آپ نے ایک اور چیز نہیں کرنی ہے آپ نے گھر میں ہے اپنی گارڈن میں جو اپنے پرندوں کو چھوڑنا ہے گارڈن نہیں ہے آپ چھت پہ رکھتے ہیں آپ کوشش کریں جے چار پانچ گملے ہی رکھ دیجئے تاکہ انہیں ماحول جو ہے جنگل والا ملے اگر انہیں چھپنے کا دل کرتے ہیں گملوں کے پیچھے تو انہیں پتہ چلے گا نہیں میں نے پہلے بھی یہی چیز کہی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی شوق کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ٹائم دینا ہے اور دوسرے نمبر پر بہترین ماحول دینا ہے آپ یہ دو چیزیں پرندوں کو دیں میں کہتا ہوں دنیا میں آپ جیسے شوقین کوئی نہیں ہوگا کوئی بڑی بات نہیں ہے تمام چیزیں میں آپ دوستو ایران شیئر کروں گا دوستو مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کرو میں یہ جو کچھ بھی کہنا ہوں صرف وزر آپ دوستو بھی کرو دوستو کسی اور پرندے کی بھی انفرمیشن آپ دوستو کے چاہیے آپ مجھے بتائیے گا لیکن حال فلال میں ایرانی میں کام کرنا ہوں کیونکہ میں اپنا میرا پرسلی جو شوق بہت ہی زیادہ وہ ایرانی ترپے اور میرے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بڑے بڑے اسفاد کرام بھی ہیں جن سے میں اچھی اچھی ٹیلس لے کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگہبان